ہیلو ہیلو ایفریون یور واشنگ پاکستان ایکسپر ستمبر دو ہزار بائیس کے بعد ایک بار پھر پاکستان کرکٹین کے فاسٹ باول اور نسیم شاہ اور بھارتی ادھکارہ اور ہشی روٹیلا نام ایک ساتھ لیا جا رہا ہے اور وجہ اس بار بھی خاصی دلچسپ ہے نسیم ان دنوں دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے سری لنکا کے خلاف کولمبو میں موجود ہیں دو ٹیسٹ میچو کی سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی سبقت حاصل ہے جبکہ دوسرے ٹیسٹ کے پہلے روز نسیم شاہ وکٹے لے کر نمائی رہے اور وجہ اور نسیم شاہ کا نام ایک ساتھ پھر ادھکارہ کی انسٹا سٹوری اور کرکٹر کی ایک تصویر کے باعث لیا جا رہا ہے جسے دیکھ کر سارفین کی رگے ذرافت پھر پھڑک اٹھی اور انہوں نے معاملہ پھر تازہ کر ڈالا اور وجہ نے انسٹا سٹوری میں گلدستے کی تصویر شیئر کی تھی جو غالباً انہیں ہوتل والوں کی جانب سے ویلکم کے طور پر دیا گیا تھا ادھکارہ کی لوکیشن کولمبو سری لنکا کی ہے اور وجہ کو بھی وہاں پہنچا دیکھ کر سارفین نے سوشل میڈیا کا میدان سنبھال لیا اور خوب دلچسپ تفسرے کر ڈالے نسیم کی وائرل تصویر سامان کی ٹرولی گسیٹتے ہوئے لی گئی تھی جس میں ان کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا اور سونے پر سہاگا ان کے دیکھنے کا انتاز تھا ایک سارف نے نسیم شاہ کی یہ تصویر شیئر کی جس میں وہ ٹرولی گسیٹ رہے ہیں جبکہ ان کا آدھا چہرہ بھی چھپا ہوا ہے اور دوسری تصویر میں پھول نظر آ رہی ہیں سارف نے لکھا کہ بلاخر ہمیں وجہ مل ہی گئی ایک سارف نے تو سری لنکا میں عوشی کی موجودگی کے پیش نظر سارفین سے نسیم شاہ کی حفاظت کے لیے دعا گو ہونے کی ترخواست پر ڈالی ایک سارف نے لکھا کہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ لڑکیاں تب پیچھا کرتی ہیں کسی لڑکے کا جب لڑکا بھی تھوڑا تھوڑا راضی ہو مممم مطلب لڑکا ہاتھ سے گیا کوئی کہتا ہے یہ نہیں باز آنے والی ہمارا لڑکا خراب کر کے چھوڑے گی اور کسی نے تو یہ کہا کہ باجی سارڈا منڈا فری نہیں کوئی ہور لبلے تیری میربانی سونی پر سوہا کا خود نسیم شانی بھی ٹوئیٹر پر عوشی کی سٹوری کا سکرین شایر کرتے ہوئے پوچھا عوشی سری لنکا کو للنبو میں ہیں واضح رہے کہ اروشی نسیم شاہ کو ہیرہ قرار دے چکی ہیں ادھگارہ نے فروری دو ہزار تائیس میں کرکٹر کی سالگرہ پر انہیں مبارک بات کا پیغام بھیجا تھا جس پر نسیم شاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی اروشی اور نسیم کی کس رخ پر چلتی ہے اور کیا رخ اختیار کرتی ہے اگلی ویڈیو تک کیلئے ہمیں اجازت دین پر ملیں گے اللہ حافظ